اب خبر تفصیل سے بھاٹا دھوریاں میں دھر پنچ میں گاڑی کو آگ لگنے سے پانچ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ابتدائی ریپورٹس کے مطابق آسمانی بجلی فوجی ایک گاڑی پر گری جس کے بعد گاڑی کو آگ لگی اس گاڑی میں کئی جوان سبات ہیں اسے پہر تین بجے کا یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے فوجی گاڑی بھمبر گلی سے سنگوٹ جا رہی تھی نیوز ایٹین کے انویسٹیکیڈیو ایڈیٹر کی ایکسکلوزیو جانکاری کے مطابق فوج نے اس حادثے کا ٹویلر لنک بھی نکالا ہے ٹویلر گروپ پی اے ایف ایف نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے پونچ جلے کے میڈر سیکٹر میں آج پانچ فوجی جوان اس وقت شہید ہو گئے جب جس گاڑی میں وہ جا رہے تھے وہ گاڑی آگ کے شولوں کی نظر ہو گئی اطلاعات کے مطابق یہ گاڑی دھمبر گلی سے سنجوٹ کی طرف جا رہی تھی کہ لگ بھگ تین بجے کے قریب اس میں اچانک آگ نمودار ہوئی حالانکہ پرشاسن اور فوج کی طرف سے ریسکیو آپریشن چلایا گیا تاہم پانچ فوجیوں کی جانے اس میں ضائع ہو گئی ابتدائی اطلاع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ بیجلی گرنا تھی کیونکہ اس علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے موسم خراب ہے اور جگہ جگہ پر بیجلی گرنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی فوج نے اس پورے معاملے پر تحقیقات شروع کر دی ہے کامرابن نارائن درب کے ساتھ منوج کال نیوز ایٹین جمعو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چار اور پانچ مئی کو ہندوستان کے دورے پر ہوں گے بلاول گوہ میں منقض ہونے والے اس سی او کے اجلاس میں شرکت کریں گے فاظرہ کی دفعت ان سو ستر کی منسوخی کے بعد جمعو کشمی کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے اسی بیچ وزرائے کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان سے دو طرفہ ملاقات کی درخواست بھی کی ہے شنگھائی تعاون تنظیم آکی وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ اس جے شنکر سے دو طرفہ میٹنگ کی درخواست پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India The Foreign Minister is attending the SCO CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO CFM Dr. S. J. Shankar Minister for External Affairs of the Republic of India Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had also attended the last meeting of the Council of Foreign Ministers held in July last year اور ایک بار پھر سے اسی خبر کا روخ کر لیتے ہیں جو کہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے بھاٹا دھوریا جو کی جمہو کشمیر کے منڈھر کے پنچ میں آتا ہے علاقہ جہاں پر ایک فوج کی گاڑی میں آگ لگ گئی جس کی تصویریں ہم نے آپ کو ٹیوی سکرن پر دکھائی صرف خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ اس حاصل میں پانچ جوان کی شہادت ہوئی ہے جو کی دکھ بھری خبر ہے ابتدائی ریپورٹس ہی کہہ رہے ہیں کہ آسمانی بجلی اس گاڑی پر فوج کی گاڑی پر گری جس کے بعد اس گاڑی میں موجود فوج کی جوان شہید ہوئے اور کچھ جوان زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں علاج مولاجہ کے لیے بھرتی کرائے گئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے ٹیرر لنک کا بھی کہیں نہ کہیں کہ آنگل نکل کر سامنے آرہا ہے اس سے خبر پر زیادہ جانکاری حاصل کریں گے ہمارے ساتھ نیوز ایٹین جیکیلیج کی سینئر ایڈیٹر تیجندہ سنگھ سوڑی جڑ رہے ہیں سوڑی جی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آسمانی بجلی گرنی کے بعد فوج کی گاڑی پر گاڑی آگ کی زد میں آئی اور پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی ہے بہت بڑا یہ لاؤس ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اس میں ٹیرر انگل بھی دکھ رہا ہے کیا جانکاری اس حوالے سے دیکھیں ابھی تک بھارتی سینہ میں آتنک کی حملہ جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا ہے ہر ایک انگل کی جو چاندین ہے اس حادثے میں جس میں پانچ آرمی کے جوانوں کی جان چلی گئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاری ہے کیا یہ کہیں آئی ڈی اٹیک تو نہیں تھا کہیں کوئی میگنیٹک آئی ڈی اس گاڑی میں جو فوج کی گاڑی تھی اس میں تو نہیں لگائی گئی تھی کہیں یہ ایک ایمبوس تو نہیں تھا یا کہیں پر یہ جو آتنک کی حملہ تو نہیں ہے کیا کیونکہ یہ بھاٹا دوریاں جو ہے یہ ایک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا دو ہزار اکیس کے اکتوبر میں یہاں پر آتنک کی حملہ ہوا تھا جس میں آٹھ باہر کیے سیننگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد یہ انویسٹیگیشن ابھی جو آج کا اپیسوڈ ہوا ہے جس میں پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہیں بجلی گرنے سے آرمی کی گاڑی میں یہ آگ نہ لگ گئی ہو لیکن اب یہ جو اینگل ہے اسے رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا کہ کہیں یہ آگ کا کارن جو ہے یہ آتنکی حملہ تو نہیں ہے یہ سارے اینگل جو ہیں انہیں انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ایک آتنکی سنگٹھن پیپل اینٹی پیسلسٹ پرنٹ دوارہ اس گھٹنا کی ذمہ داری بھی لی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو آتنکی سنگٹھن ہے یہ کریڈٹ لینے کی ہماریتاں کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا سینئر آمی کے ادھیکاری جمہو کشمیر پولیس کے ادھیکاری سپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ابھی کسی چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہ پارٹ آف انویسٹیگیشن ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ فوج ہر آنگل سے جانچ کرنے میں ابتدائی طور پر مصروف دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ ایک سوال اور یہ کرنا چاہیں گے پانچ جوان اس حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا تھا شروعاتی طور پر کی کئی جوان ایسے ہوں گے جو زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گئے ہیں ان کی سنکھیا ان کی تعداد کے بارے میں کچھ جانکاری مل پائی ہو تو بتائیے گا دیکھیں ابھی تک اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے یعبہ آرمی نے ایک इ especially issues کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانچ جوان جو ہیں وہ اس آگ لگنے کے حادثے میں آرمی ابھی بھی اسے officially آگ لگنے کا حادثہ کہہ رہی ہے کہ آگ لگنے کے حادثے میں پانچ جوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے officially کسی چیز کی کوئی اور confirmation نہیں کی ہے کہ کپنے جوان اس میں شہید اس میں دخمی ہوئے ہیں یا کچھ اور جوان اس میں ان والھیں تو اس کی جو جانکاری ہے وہ جب آرمی ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ ایشو کرے گی اس میں سامنے آئے گی لیکن ابھی جو دکھت جانکاری یہ ہے کہ پانچ جوان جو ہیں بھاتیے سینہ کے وہ اس حادثے میں شہید ہو چکے ہیں کیا یہ حادثہ تھا کیا یہ آتن کی گھٹنا تھی کیا یہ آئیڈی پلانٹ کیا گیا تھا ابھی کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا آرمی بھی ابھی اس پہ ایک جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے جو ابھی تک انیشل سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن یہ آگ کیسے لگی کیا یہ آتن کی حملہ تھا کیا یہ آئیڈی تھی تو اس کی جو جانکاری ہے آرمی کچھ ہی دیر میں ہو سکتا ہے ایک نئی سٹیٹمنٹ ایشو کر کے لوگوں کے یا میڈیا کے سامنے یہ بات رکھے جی تو اب اس سٹیٹمنٹ کا انتظار رہے گا کہ آمی کے ذریعے آئندہ جو اس گھٹنا کے تعلق سے اس واقعے کے تعلق سے تفصیلات فراہم کی جائیں گے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ فوج کی طرف سے کیا کچھ کہا جاتا ہے کہا جا رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں بہت شکریہ آپ نے جندر سنگھ سوڑی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے حالانکہ یہ بتا دیں کہ حادثے میں پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی ہے گاڑی میں آگ لگ گئی پہلے خبر یہ آئی کی اس آسمانی بجلی کی ضد میں گاڑی آئی جس میں جوان سوار تھے موجود تھے پھر اس کے بعد پانچ جوانوں کی شہادت کی خبر آئی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر آنگل سے جانچ پرطال کی جاری کہ کہیں آئی ڈی پلانٹ ہونے کی بات تو نہیں یا پھر کسی طرح کی آتنگ کی دہشت گدانہ حملہ تو نہیں یا یہ بجلی گرنے کی جو بات آ رہی ہے یہی اس حادثے کی وجہ تو نہیں تو ہر آنگل سے جانچ پرطال اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے فوج کی طرف سے آئندہ ریپورٹس کا انتظار ہوگا کہ فوج کی طرف سے کیا کچھ کہا جاتا ہے حالنگ کی دوسری طرف اگر بات کریں تو ایکٹرر آرگنائزیشن کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری بھی لے لی گئی ہے لیکن فوج کی طرف سے اس حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے فیلحال یہ کہا گیا ہے کہ گاڑی میں کئی جوان سوار تھے جن میں سے پانچ جوانوں آگ کی ہلاکت ہوئی ہے جو کی اس گاڑی میں لگے آگ کی زد میں آئے آگے بڑھیں گے ناشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتنلال گپتہ نے پاکستان کے وزیر خاجہ بلاول بھٹو کے آئندہ دوریں ہندوستان کا خیر مقدم کیا ہے جب مو میں نیوزیٹین سے بات چیت کرتے ہوئے رتنلال گپتہ نے کہا کہ ہندوستان و پاکستان دونوں خون خرابے کے شاہد ہیں لیکن آپ دونوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی کبھی نہیں بدل سکتے لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی صلاح صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے لیڈر کو بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزدود کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیں کانفرنس کے پروینشل پریزیڈنٹ رتنلال گپتہ ہمارسطہ موجود ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا آپ پاکستان کو جس طرح سے جو بلاول بٹو یہاں پہ آئیں گے تو ہمیں کیا کیا مدے اٹھانے چاہیے کیا ہمیں یہ مدہ اٹھانے چاہیے کہ واقعی جو پاکستان کی طرف سے آن تک واد فیلایا گیا ہے اور اس میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے تو کس طرح سے نیشنل کانفرنس کو دیکھتے ہیں دیکھیں نیشنل کانفرنس کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پروسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے آپ کو یاد ہوگا اٹھل بہاری باچپائی جی نے کہا تھا کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں پروسی بدلے نہیں جا سکتے جب پتہ ہے کہ پروسی یہی رہنا ہے تو ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بھی دے گی اور یہ سسٹم سمیں اچھا چلے گا اگر ہندوستان اور پاکستان نے یہ منچہ ظاہر کی ہے اور وہ چاہتے ہیں لوگ تو چاہتے ہیں چاہے پاکستان کی ہو چاہے ہندوستان کی عام جنرل پبلک جی چاہتی ہے کہ ریلیشن ہمارے اچھے ہونے چاہیے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروسیوں کے ساتھ اور خاص کر پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ چاہے نیک نیجی سے چاہے اور آپ اس میں تعلقات اچھے اگر ہو جائیں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ جمہو کشمیر کو ہوگا حاصل تو کچھ نہیں کیا انیس سو سنتالی کے بات پاکستان نے یہاں جمہو کشمیر کے اندر یا ہندوستان کے ساتھ جگڑا کر کے تین جنگیں کی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ کیا ہوگا کچھ فائدہ نہیں ہوا بلکہ پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے شانتی چاہتا ہے شانتی ہوگی تو بلک بھی ترقی کریں گے اور خاص کر میں سمجھتا ہوں تو تین جنگیں ہو چکی ہیں اور کافی تشدق جو ہے پچھلے تین دشکوں سے زیادہ کا سمجھ ہو چکا ہے وہ ہوا ہے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے لیکن اب ایسے میں جو ہے آئیس پیگلنے چاہیے اور جو یہ بیٹک ہونے والی ہیں اس کا سواغت کیا ہے نیشنل کانفرنس نے کامیرمین چاند کے ساتھ راجن فیت نیوزنیٹن جمہو جمہو کشمی بی جے پی کی صدر روین رینا کر کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی ایس سی او اجلاس میں شرکت معمول کی کاروائی ہے اور رینا نے کہا کہ بلاول بھٹو کی اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جو شنکر سے ملاقات کا امکان ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اہم مسئلے پر تبارلے خیال کریں گے اس شنگھائی کو آپریشن آرگنائزیشن کے تحت جو جو ملک اس کے میمبرز ہیں ان کے جو ریپریزنٹیٹیو سے ہیں وہ اس میٹنگ میں بھاگ لیں گے اور اس میں پاکستان کے فورن منسٹر ہو یا جو باقی کے دیش ہیں ان کے فورن منسٹرز یا باقی جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز آتے ہیں اور اس ناتے سے اگر وہ بھی آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے آرٹیکل تھری سیونٹی کے بعد اگر دیکھیں گے تو پاکستان کا کوئی کسی بھی لیڈر کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیگنفیکنس ضرور ہے اس دورے کے اگر وہ یہاں آتے دیکھئے اس پرکار کے جو میٹنگ سے ہیں اس پرکار کی جو شکھروارتائیں ہیں وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہوتی رہتی ہیں وہاں الگ الگ ایشیوز ڈسکس کیے جاتے ہیں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور ان میٹنگز میں کوشش ہوتی ہے کی بائی لیٹرل ریلیشنز کے اوپر ڈسکیشن ہو اور بائی لیٹرل ریلیشنز میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سی مددے ہیں الجے ہوئے مددے ان کو سلجھانے کی کوشش ہوتی ہے تو ہندوستان نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے ہمسایا ملکوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹ کی کوئی نہیں سنتا پاکستان کی چنی ہوئی سرکاریں صرف ایک دکھاوا ماتر ہوتی ہیں اس لیے وہ کوشش کریں گے بھی تو وہ کتنا اس پر عملی جامع ہوگا کتنا گراؤنڈ ریالیٹیز میں وہ ایمپلیمنٹ ہوں گی یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں ادھر پی ڈی پی کی سینئر نایب صدر حاجی عبدالحمید چودھری نے پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ ہندوستان کا خیر مقدم کیام انہیں کہا کہ پی ڈی پی ہمیشہ ہندی پاک مزاقرات کی بحالی کے ہمیں رہی ہیں اور ان کی پاتھی کو امید ہے کہ اس سی او اجلاس کے موقع پر وزائر خارجہ کی دو طرف ملاقات میں کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا بلاول بٹو جو ہیں فارمیسو وہ آ رہے ہیں اب بہت سالوں کے بعد دوبارہ سے کوئی بھارت اس طرح سے کوئی پاکستان کا وزیٹ کر رہا ہے کیس طرح سے پی ڈی پیس کو لیٹ میں تو آپ کا شکر گذار ہوں کہ آپ اس مدر پر میں سے بات کرنا ہے ہم بیلکم کرتے ہیں پی ڈی پی اس کو بیلکم کرتے ہیں ڈی بینٹ سے ہمارا یہ مشن ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بات چیز سے حل ہونا چاہیے اور اگر پاکستان کے فارمیسو صاحب انڈیا وزیٹ کر رہے ہیں اور ہم تینک کرتے ہیں شنگائی کارپریشن کا جو ہوسٹ کر رہا ہے جو اس بار انڈیا کر رہا ہے اس کے لئے بھی ہمیں ایک خوش قسمت ہے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں اور ساری کنٹریز کے یہ فارمیسو ہیں وہ آ رہے ہیں ہاں ان میں سے بلاب البٹو جو پاکستان کے فارمیسو ہیں وہ بھی تشریف لارہے ہیں جو ہم نے سنا اور یہ گوہ میں شاید ان کی وہ میٹنگ ہونے جاری ہے اور ہم بیلکم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بات چیز سے ہر چیز کا حل بات چیز ہے تو اگر وہ یہاں بہت دیر کے بعد یہ آئیس بریک ہوئی ہے تو پی ڈی پی اس کو بیلکم کرتے ہیں کہ کوئی ہماری جمہو کشمیر کے لیے اگر ان کی آپس میں کوئی بات تو انڈیا پاکستان کی تو ہم اس کے لیے بھی بیلکم کرتے ہیں انشاءاللہ اور جو مجھے ایسے چلا ہے پتہ ہے کہ بلاب البٹو صاحب شاید ہمارے فارمیسو صاحب سے انڈیویجیل بھی ملنا کی خواہش مند ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اگر انڈیویجیل بھی کوئی میٹنگ ہو اس میں پٹی کو لے اگر ہمارے جمہو کشمیر کے حالات کو لے کے میٹنگ ہو اور اس مدعے کو لے کے بھی بات ہو تو جمہو کشمیر کے لوگ بھی ویلکم کریں گے اور پٹی گول لی ہماری پارٹی جو اور ہماری پارٹی کا جو منشور ہے وہ یہ کہ باتچیز سے ہر چیز کا حالہ باتچیز ہونی چاہیے اپنا سٹرینڈ تو گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے جو ان کا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا جو رکھنا ہوگا گورنمنٹ اپ ہنڈیا کو باتٹی ہے کہ جہاں تک باتچیز کا سوال آپ نے کہا کہ ان تک بات پلے بند کریں اور پھر باتچیز کریں کہ آپ نے دیکھا کہ پاسٹ میں بھی ایک یہ رہا ہے کہ اٹرولاری باج پیش صاحب اس دوران بھی تو کرگل ہوا اور باج پیش صاحب پاکستان گئے اس کے بعد مشرف صاحب یہاں آئے اور کئی دفعہ کئی ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں ہم کے پاسٹ میں بھی ایسے ان کے آپس میں بات چیزت ہوئی ہیں یہاں کے بندے بہاں گئے ہیں بہاں کے یہاں آئے ہیں تو مجھ نہیں لگتا ہے کچھ چیزوں کے لیے رکابر نہیں بننا چاہیے ان کو دونوں ملکوں کو دروازے باتچی کے لیے اوپن کرنے چاہیے دونوں ملکوں کو تاکہ بارے سگیر میں جو امن جو تب ہی آ سکتا ہے اگر ان دونوں ملک آپس میں پڑوسی ہیں اور دیوار کے ساتھ دیوار ہے تو آپ نے سنا بھی کہ باج پیش صاحب اکثر کہتے تھے کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں ہم سایاں نہیں بدل سکتے تو مجھے لگتا ہے اسی پیٹرن باج پیش صاحب کے پیٹرن پین کو ہم گزارش کریں گے گورنمنٹ اف انڈیا کو جو پریزنٹ گورنمنٹ ایزنی میں موڈی صاحب ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ بات کرنے اندر کانگرس کے چیف ترجمان روین دروش شرمہ نے بلاوال بھٹو کی مجووزہ دورے پر مرکز کی موڈی حکومت کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان جمع کشمی میں درشدگردی کی مدد اور حوصلہ افضائی کی اپنی پالیسی جائی رکھے ہوئے ہیں اور سرکاہ کی جانب سے اسے ہندوستان کا دورہ کرنے کی جوازت دی جاری ہے شرمہ نے حکومت سے پاکستان کے خلاف سخت موقع فکتار کرنے کا مطالبہ کیا اس کے لئے زبار تو ہمیشہ پاکستان رہا یہاں تک کہ پردان منٹری موڈی جو کہتے تھے کہ بڑی سخت نیتی ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف تنکباد کے دربیان گولیوں کے بیچ میں گولوں کے بیچ میں تنکبادیوں کے اس پیٹ بھی بیچ میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی لیکن وہ گئے تھے بن بلائے گئے تھے لاہور گئے تھے اس کے بعد بھی پتھان کوٹ ہوا اڑی ہوا جمع کشمیت میں لگاتار حملے ہوئے تو پاکستان کی نیت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہی اس لیے بھارت مرش نے ہمیشہ یہ نہیں چاہا کہ دوری نیتی جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ ہم نے اس کو پسند نہیں کیا ہم نے بھی تجربہ تھا ہم نے کہا کہ پاکستان کبھی صاف گوئی سے بات نہیں کرتا ہندوستان تھا ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے دکھا دیا ہے اس لیے پاکستان کا فارم منسٹر یہاں آئے وہ اپنی مردی سے آئے لیکن ہماری طرف سے تو یہ دو ٹوک ہونا چاہیے کہ آپ اتانکباد کو بند کریے اور گسپیٹ بند کریے آج بھی تین سو ملٹرز جہاں پہ ایکٹیو ہیں ایک سو ساٹھ ملٹرز آر بی کے مطابق پار پی اوکے کے کیمپوں میں بیٹھے ہیں پاور ٹرینڈ ہے لانچنگ پیٹس پہ تو اس لیے جمہو کشمیر کے اوپر تو بہت بڑا اثر ہے پاکستان کے اتانکباد کا یہاں کشمیری پنڈت لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اندووں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کشمیر کے پرام لوگوں کو ٹارگٹ کر کے کلنگز ہوئی ہیں اور اس کا روش جمہو کشمیر بہت زیادہ ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے پھارے منسٹر لیوال پہ یا اس سے آگے کے لیوال کے لوگ ملے ہیں چاہے وہ کسی سمیٹ کے باہر نہیں ملے ہیں اور اگر وہ یہاں انڈیا آ رہے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی خبر نہیں لگ رہی ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی تو کہتی تھی یہ کانگس کی کمزور نہیں تھی یہ باتچیت بھی کرتے ہیں وہ گسپیٹ بھی کرتے ہیں تو آج وہی سرکار ہے جو یہ سوال کھڑے کرتی تھی ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہم نے تو کہا کہ باتچیت بھی چلتے رہنا چاہیے اور پاکستان کو سنانا چاہیے انٹرنیشنل پریشن بھی بنانا چاہیے کہ پاکستان ایک ٹررر سٹیٹ ہے آتاکبادی بھیتی ہے اتھیار بھیتی ہے پراکسی بار چلاتی ہے ہم نے تو ہمیشہ ہماری نیتی تھی کہ ڈپلومیسی میں دونوں چیزیں رہتی ہیں اور رہنی چاہیے یہ تو ہو رہا ہے یہ تو ڈپلومیسی میں سرکار ہے وہ اس کا رویہ یہ تھا کہ ٹرر ٹاکس کرنا کو ٹوگیدر انفلٹریشن ٹاکس کرنا ڈو ٹوگیدر حالانگا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پردان منطری جی بن بتائے بن بلائے لاہور گئے لیکن اس کے بعد بھی ٹرر پردان حزیزی کے ساتھ رکھیں گے چھوڑے سبرے کیلئے کچھ اور خبروں کے ساتھ کشمیر نیوز میں چاہیے کانگریس کے کارشالہ میں بولے سی ایم گہلوت ہم نے سروے کیا ہے پردان حزیز میں جیت رہی ہے کانگریس کارکرتاؤں سے کی اپیل راج جیتے کے چکر میں نہ پڑے لوگوں کو یوجناوں کے بارے میں بتائیں سی ایم گہلوت کے پھر سے سرکار ریپیٹ ہونے کے دعوے پر کانگریس سرکار کے منطیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے پی ڈی بلو ڈی منطری بھجان لا جاتو نے کہا کہ سی ایم اور اے آئی سی سی کا سروے سو فیصدی سچ ہیں گہلوت کی سرکار پھر سے بننے جا رہی ہے کانگریس کے دعوے پر بی جی پی اپنے تا پرتیپکش ستیش پونیا کا تنس کہا مانگیری لال کے سینس اپنے دیکھرے سرکار ریپیٹ نہیں ڈلیل کرے گی جنتا راجستان کے ودایق دیویا مدیرنہ کو دو مہنے کے لیے ملے گی وائش رینی کی سرکشہ ڈی آجی سیکیورٹی و پرکاشنہ لکھا جوتپور گرامین ایس پی کو پتر کل ہی ودایق نے پی ایچ کیوں میں ڈی جی پی سے کی تھی ملقات تیسرے دن بھی نہیں اٹھا رام پرساد میرہ کا شو سانسد دیا کمارے نے دھرنا اصل پر پری جنوں سے کی ملقات کہا دوشی کون ہے سب جانتے ہیں ان کو ملنے چاہیے سزا جھالاوار پولیس نے فرضی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا پر اشیل کنٹینٹ کے بعد ہم سے نابالک خطراؤں سے آن لائن سیکس ٹاکشن کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی کے قبضے سے موبائل، لیپ ٹاپ، سبیت، براد بینڈ اور کئی اپکرانٹ بھی ضبط کیے ہیں سی ایم اشو گہلوت نے آئی پیل کا میچ دیکھا اسٹیڈیا میں آئی پیل میچ کا لیا آنند ایس ایم ایس اسٹیڈیا میں پریوار کے ساتھ میچ دیکھنی پہنچے آر سی ایم ایڈکش ویفر گہلوت نے کیا سواگت جیپور کے سباز چوک علاقے کے مردد کردام پر ساتھ آدمی حتیہ معاملے میں اب پجاری پریوار نے نگم کی کروائی کے دوران مندر برج صدیقرست کرنے کا عروب لگایا ہے مندر کے پاس نگم نے جس امارت کو زمین روز کیا ہے اس سے مندر برج صدیقرست ہو گیا ہے الور کے پاکسو نمبر تین عدالت نے نابالک والکہ کو بہلا فسلا کر لے جانے اور اس کے ساتھ اشکرم کرنے کے معاملے میں آروپی کو بیس سال کی سزا اور پچاس ہزار جنمارہ کے عرصدر سے دنڈد کیا ہے دلی دورے پر سی ایم شیوراج ریل منتی سے کی ملاقات کئی اہم مددوں پر ہوئی بات لائن آرڈر کھولے کر سی ایم شیوراج سخت عوید مدرسیو اور کٹرطہ پھلانے والوں پر پینی نظر مافیا اپرادیوں کے خلاف گڑی کاروائی کے نردیش آن لائن گیمبلنگ پر سرکار سخت پردیش میں بنایا جائے گا نیا قانون جت فن کمپنیوں پر کاروائی کے لیے بنی نشیشن سل مدی پردیش میں مدازمہ چناؤں کو لے کر کانگریس کی بڑی تیاری کامل ناتھ نے نیتاؤں کو دیز زیلوں کی ذمہ داری کانگریس کی پکش میں موحل بنانے کی نردیش سی ہور میں دگوی جیسنگ کا بڑا بیان پارٹی کو لے کر اٹھائے سوال کہا پردیش میں کانگریس سنگٹھن کے ستھی کمزون جیسا سنگٹھن ہونا چاہیے ویسا نہیں مدی پردیش میں نیرسنگ پر ایک شاؤں پر روک برقرار ہائی کورٹ گوالیر کے ڈبل بینچ میں ہوئی معاملے کی سنوائی کالیج سنچالکوں کو لگائی پھٹکا جبلپور میں بدماش کے خلاف پر شاہسن کا ایکشن ایویٹ ٹھکانے پر چلا بلڈوزر بھنڈ کے لہار میں سٹے کے باوجود اتکرمن ہٹانے کے دوران ہنگامہ نپے سی ایمو محش پروہیت ان دور میں پھر لف جہاد کالیج شاہ تارے کی خودکشی پریجنوں نے اسند نام کے جوک پر پتارنا کا لگایا عروب کہا دھرمانتران کا بنا رہا تھا دباؤ دمو ہمیں گھر کی کھلائے کی دوران مزدور کو ملے چاندی کی دو سو چالیس سکھے برٹیش کالین بتایا جا رہے ہیں سکھے پراترت ویبھاگ کو سوپے گی پولیس کناٹک میں دم دکھائیں گے سی ایم بھوپیش بھگی بنایا گیا کانگریس اسٹار پرچارک دس مہیں کو ہونے ہیں ویدھان سوا چناؤ چھتیس گل کے سی ایم بھوپیش بھگی نے جنگرانہ کو لے کر کیندر پر اٹھائے سوال کہا بی پی ایل والوں کے بھی نہیں بن پا رہے کارڈ کیندر سرکار سے جنگرانہ کرانے کی مانگ مرکی بات اگر پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے جمہو کشمیر میں انتخابی فہرستو کے خصوصی سمری پر نظرسانی کے شدیول میں ترمیم کی ہے جمہو کشمیر کے چیف الیکٹوریل آفیسر کو بھیجے گئے ختمی الیکشن کمیشن نے ان کی طرف سے شدیول پر نظرسانی کے لیے بھیجے گئی تجویز کو منظوری دے دی ہے اب یہ پروگرام ستائیس مائی کو ختم ہوگا اس سے پہلے یہ مشک دس مائی کو ختم ہونے والی تھی نظرسانی شدہ شدیول کے مطابق پانچ اپریل سے چھے مائی تک دعوے اور اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں پندرہ مائی دعوے اور اعتراضات نمٹا دیے جائیں گے پندرہ مائی تک ہتمی ووٹر لسٹ ستائیس مائی کو شائع کی جائے گی ادھر ووٹر لسٹ میں نظرسانی کی تاریخ میں توسیع پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت ریاست میں اسمبلی انتخابات کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتی وہ جمہوری عمل میں تاخیر کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ لگتار بنا رہی ہے یہی آنکھ بچولی جو ہے وہ سینٹر گورنمنٹ جو ہے جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ پہلی بار ہے اعتیاس میں کہ ایک طرف سے سرکار دعوے کرتی ہے کہ حالات ٹھیک ہیں حالات پہلے سے بہت اچھے ہیں اور پھر پہلے سال سے چناؤں نہیں ہوتے نبے میں جب حالات خراب ہوئے تھے گولیوں اور بمبوں کے بیچ میں بھی حالات پورے کابو نہیں تھے لیکن اس وقت کی کاؤں کے سرکار درسی بارہ سرکار نے فیصلہ لیا کہ ہم اعتاقباد کو جواب دیں گے یہاں جمہوریت کو بال کر کے لوگوں نے لیڈرز نے پولٹیکل پارٹی کے مین سٹیم لیڈرز نے کاؤں کے پارٹی نے اس میں لیڈ لیڈی اور ہم نے چناؤں کر آ کے یہاں پہ لوگ سبا کے ایم پی بن گئے چھے اس کے بعد اسمبلی کے چناؤں ہو گئے اور ایک شکست ملی اعتاقباد کو پاکستان کو دنیا کو کہ لوگ تو جمہوریت میں حصہ لے رہے ہیں تو اس لیے ایک طرف اعتاقباد کے خلاف جنگ تھی وہ چلتی رہی وہ آج بھی چل رہی ہے لیکن دوسری طرف لوگوں کو جمہوری عدکار جو ہے وہ ہمیشہ دیئے گئے وہ ایک لمبا سپیل سب سے لنگاست تھا لیکن اس وقت حالات بہت گمبی تھے آج جب سرکار دعوے کرتی ہے ہر روز آنکھنے پیش کرتی ہے اور یہ کلیم کرتی ہے کہ حالات بہت اچھے ہیں پھر چناؤں کیوں نہیں ہوتے سردی آتی ہے لوگ سوچتے ہیں گھر بھی ہوگے گھر بھی آتی ہے لوگ سوچتے ہیں برسات کے بعد ہوگے اس لیے لوگوں کے اپنے اندازے ہیں پلٹیکل پارٹی ہمسال پارٹی ڈیلیگیشن دیکھ کر کے بھی چناؤں یوگ کے پاس گئے جمہ کشمیر کی تمام اپوزیشن پارٹی جو جمہوریت میں بشواس کرتی ہے اور انہوں نے مانا کہ ساری پرکریہ آپ نے پوری کر لی پھر چناؤں میں دینی کیوں اور اس لیے پھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرکریہ چلتی رہے گی اس میں چناؤں کنڈکٹ میں بہادہ نہیں پڑے گی لیکن ہم یہ بانتے ہیں کہ چناؤں کو آگے آگے کرنے کا اور ڈیلے کرنے کا یہ طریقہ کار ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو بھنچیت رکھا رہا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکٹر رولز کے پابلکیشن ہے جو ریوائزٹ پابلکیشن ہے تو اس سے پہلے بھی بہت بار ایکسپنڈ کیا گئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخ مچولی پہلی بار جب ہوا تھا تو ایک سپیشل آنڈر ہوا لوگوں کے امید جگی کہ ہمارچنل گجرات کے ساتھ جمہو کشمیر کی رویزن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ چناؤں ہوگے وہ چناؤں ہوگے سرکاریں بھی بن گئی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ چناؤں نہیں ہوئے اسی طرح سے کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے اب جی ٹونٹی میٹنگ کا بھانہ کر کے ٹال دیا جائے گا پھر امناز یاترہ آ جائے گی ہمیں نہیں پتا کیا کیا اور مقصد آ جائے گے لیکن شاید ان کو گبرات ہے کہ جہاں ان کی سرکار نہیں بن سکتی اس لیے اب نہ نو من تیل ہوگی نہ رادہ راچے گی شاید وہ یہ سوچتے ہیں ایک نہ ایک دن تا چناؤں کرانا پڑے گا ہم سنگرش کریں گے آپ پانچ سال سے مانگ کر رہے ہیں اور تمام پولٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا ہم دماؤں بنائیں گے کہ کیوں چناؤں نہیں تو الیکشن سمری ریویزن پر آپ کانگریس کے ترجمان رویند شرمہ کا ردیمل دیکھ رہے تھے ایسے ہی ردیمل کئی اور پارٹی سیاسی پارٹیوں کے لیے ران نے کی ہے آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد کانگریس کی کارشالہ میں بولے سی ایم گہلوت ہم نے سروے کیا ہے پردیش میں جیت رہی ہے کانگریس کارکرتاؤں سے کی اپیل راج نیتے کے چکر میں نہ پڑے لوگوں کو یوجناو کے بارے میں بتائیں سی ایم گہلوت کے پھر سے سرکار ریپیٹ ہونے کے دعوے پر کانگریس سرکار کے منطریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے پی ڈی بلو ڈی منطری بھجان لا جاتو نے کہا کہ سی ایم اور اے آئی سی سی کا سروے سو فیصدی سچ ہیں گہلوت کی سرکار پھر سے بننے جا رہی ہے کانگریس کے دعوے پر بی جی پی اپنے تا پرتیپکش ستیش پونیا کا تنس کہا مانگیری لال کے سینس اپنے تیخلے سرکار ریپیٹ نہیں ڈلیل کرے گی جنتا راجستان کے بدھائک دیویا مدیرنہ کو دو مہینے کیلئے ملے گی وائش رینے کی سرکشہ ڈی آجی سیکیورٹی و پرکاشنہ لکھا جوتپور گرامین ایس پی کو پتر کل ہی بدھائک نے پی ایچ کیو میں ڈی جی پی سے کی تھی ملاقات تیسرے دن بھی نہیں اٹھا رام پرساد میڑا کا شو سانسد دیا کمارے نے دھرنا اصل پر پریجنوں سے کی ملاقات کہا دوشی کون ہے سب جانتے ہیں ان کو ملنے چاہیے سزا جھالاوار پولیس نے فرضی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا پر اشیل کنٹنٹ کے بعد ہم سے نابالک خطراؤں سے آن لائن سیکس ٹاکشن کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی کے قبضے سے موبائل، لیپ ٹاپ، سبیت، براد بینڈ اور کئی اوکرانٹ بھی ضبط کیے ہیں سی ایم اشو گہلوت نے آئی پیل کا میچ دیکھا اسٹیڈیا میں آئی پیل میچ کر لیا آنند ایس ایم ایس اسٹیڈیا میں پریوار کے ساتھ میچ دیکھنی پہنچے آر سی ایم ایڈکش ویفر گہلوت نے کیا سواگت جیپور کے سباس چوک علاقے کے مردد اکرام پر ساتھ آتما حتیہ معاملے میں اب پجاری پریوار نے نگم کی کروائی کے دوران مندر برج صدی کرس کرنے کا عروب لگایا ہے مندر کے پاس نگم نے جس عمارت کو زمین روز کیا ہے اس سے مندر برج صدی کرس ہو گیا ہے الور کے پاکسو نمبر تین عدالت نے نابالک والکہ کو بہلا فسلا کر لے جانے اور اس کے ساتھ اشکرم کرنے کے معاملے میں آروپی کو بیس سال کی سزا اور پچاس ہزار جنمارہ کے ارسدنٹ سے دنڈت کیا ہے دلی دورے پر سی ایم شیوراج ریل منتی سے کی ملاقات کئی اہم مددوں پر ہوئی بات لوائن آرڈر کھولے کر سی ایم شیوراج سخت عوید مدرسے اور کٹرطہ پھلانے والوں پر پینی نظر مافیہ اپرادیوں کے خلاف کڑی کاروائی کے نردیش آن لائن گیمبلنگ پر سرکار سخت پردیش پر بنایا جائے گا نیا قانون جت فن کمپنیوں پر کاروائی کے لیے بنی نشیشن سل تو بات الیکشن سمری ریویزن کی تاریخوں میں توسیق حوالے سے ہو رہی تھی جب مکشمیر بی جے پی آد نے اس پر ردعمل ظاہر کیا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے ساتھ بی جے پی کا کوئی لینا دینہ نہیں ہے بی جے پی لیڈران کا کہنا ہے پارٹی کے سینر لیڈر شام لال شرمہ نے نیوزیٹین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے اور جب مکشمیر کے چیف الیکٹرال افسر نے سوچ سمجھ کر ہی کچھ دن بڑھانے کے لیے کہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے اپوشن پارٹی تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی تو ٹوانٹی فور سیون الیکشن کے لیے ہمیشہ یہاں پہ تیار ہے اور تیار رہتی ہے اور پیچھے بھی الیکشنیں ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے اور وہ ایک آٹانمس باڈی ہے اور یہاں کے جو چیف الیکٹرال افسر ہیں جیسے آپ نے پہلے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا ہے کہ یہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے کلائمیٹ کنڈیشن ہے اور ایریا وائز اگر آپ دیکھیں گے تو بہتی ڈیفیکلٹ اور انیسیسیول ایریا بھی ہیں کہیں سنو بونڈ ایریا ہے کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے کالی کس طرح سے آفت کئی جگہ پہ آئی ہوئی ہے تو وہ ایکسٹنشن جو ہے یہاں کے چیف الیکٹرال افسر نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ٹوانٹی سیون تک جو ہے انانس کیا جائے سو دائیڈ کے جو پراپرلی جو رویزن ہے وہ یہاں کی ہو جائے تو اس میں بھارتی زندہ پارٹی کہاں سے آتی ہے جہاں تک رویزن کی بات ہے وہ تین سٹیٹیں جو ہیں اریسٹ آف کنٹری میں رویزن ہو گئی تھی یہاں جو ہے وہ تین سٹیٹیں رہ گئی تھی ان تین سٹیٹس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہاں کے چیف الیکٹرال افسر کو ڈائریکشن دی اور انہوں نے رویزن شروع کیا دس سے بیس تک تھا اب انہوں نے ایک ہفتہ جہاں دس دن اور مانگے ہیں تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑے لکھے کو فارسی کیا ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دم ہے یہ ساری پارٹییں بھی کٹھی ہو کے ہم نے ڈی ڈی سی بھی دیکھی ڈی ڈی سی بھی دیکھے پنچائٹ کے بھی دیکھے اب لوکل وڈی کے بھی اسی سال ہیں پنچائٹوں کے بھی ہیں تو آضمائش کر لیں گے پارلیمنٹ کے بھی ہیں اور اسمبلی بھی ڈیو ہے چار لیکشنے یہاں ہونے جارہی ہیں اور ہوں گی ان کو میں آنکار نہیں کہوں گا میں ایک پولٹیکل سٹوڈنٹ ہوں بدیارتیوں اور پارٹی کا ایک ادنا سا کارے کرتا ہوں یہ مجھے پارٹی نے ایجے وائس پریسننٹ یہاں پہ جمعہ باری دیئے ہیں میرا بھی تو ایک پولٹیکل تضربہ ہے میں نے دیکھا ہوا ہے یہاں پہ اور آج جس ساری پارٹی ہیں جب گپکار الائنس بنا تو اس کے بعد جو رزلٹ آئے یہ بتا دیں کہ ٹوٹل فگر ان کا ساری پارٹیوں کا کیا تھا ایون پارلیمنٹ جو دوزار انہی میں ہوئی تھی تو انہوں نے کٹھے مل کے تینوں پارٹیوں نے لڑا تھا اب تو دو اور ہو گئی ہیں اس میں پانچ ہو گئی ہیں پانچ کی بھی چھے ہو گئی ہیں تو سب کٹھے ہو جائیں پھر دیکھ لیں گے جو رنمائش کر دیں گے ادھر رہا پی ڈی پی صدر مہبوہ مفتی نے کہا ہے کہ جمہو کشمی کے معاشی استحقام کو کمزور کرنے کے ساتھ ذوشی کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس بار کئی مذہبی رہنما جیلوں میں ہیں اور ان کے اہل خانہ عید کیسے منائیں گے انہوں نے جمہو کشمی کے لوگوں سے اپیل کیے کہ وہ عید پر ایک دوسرے کی مدد کریں مہبوہ مفتی نے مطن میں ماروث سماجی کاکن اور عقاف کے سابق صدر غلام نبی برد کی تازیتی اجلاعات میں شرکت کی انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا عید کا سوال ہے یہ ہمارے جو پوری ہماری امہ ہے مسلمان امہ ان کے لیے یہ خوشی کا دن جب ہے عید منائی جاتی ہے رمضان کے بعد مگر کہیں نہ کہیں ہم جو جمہو کشمی کے لوگ ہیں اس وقت بہت مشکلات سے دو چار ہیں آپ دیکھیں ہماری اقتصادی حالات جانت بوجھ کے اس کو خراب کیا گیا اس کے علاوہ ہمارے جو ہزاروں کے تعداد میں ہمارے نوجوان ہمارے لوگ ہمارے دینی عالم ہمارے مذہبی رہنما جس میں دعودی صاحب کو لے لیجئے آپ مشتاقویری کو لے لیجئے آپ آپ یہ جو ہے غازی ندوی کو لے لیجئے آپ آپ اسی طرح یہ جو ہیں فہیم محمد رمضان اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جیلو میں کئی کافی دیر سے بند ہیں تو جن لوگوں کے لوگ جو جیلو میں ہیں وہ کیا عید منائیں گے اور جو اقتصادی طور پہ جو یہاں ہو رہا ہے اس وقت جو ایک سٹرائک ہوتی ہے ہماری اقتصادیات پہ جس طرح ہمارے ہمارے دکانداروں کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے بزنس کو نقصان ہو رہا ہے ہمارے فروٹ کو نقصان کیا گیا ہمارا تو اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے لوگ ہیں اس وقت جن کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور میں امید کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں اپنے لوگوں کو کہ جتنا بھی ہو سکے آپ کے دائم ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو محتاج ہیں اس وقت ان کی مدد کریں تو اصلیت وہی ہو آگے بڑھیں گے اور راہل گاندی کی آج جارزی کوٹ کی طرف سے خانج کی گئی ہے جس پر کئی سیاسی پاتھیوں نے رد امل کا اظہار کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم اس ملک کو کہتے ہیں سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان اور یہاں کا پورشن ٹیڈر اس کے ساتھ اس قسم کو سلوک کیا جائے ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی اس ملک کو بنانا چاہتی ہے وہ یہاں کی جو کونسٹوشن ہے اس کو ختم کر کے وہ اپنا ایجنڈے پی اس ملک کو جلانا چاہتی ہے وہ جو جمہوریت ہے جمہوریت کو ختم کر کے یہاں ایک ہی جماعت کا کام جو ہے نظام بنانا چاہتی ہے یعنی بی جے پی راشتر بنانا چاہتی ہے کسی لیے کہیں نہ کہیں یہ جو آپ نے دیکھا کہ کیجریوال جی کو بلائے گیا اس کے بعد جو منیر سسودیا ہو یا دویتہ ہو یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو جیلوں میں ایری کے وجہ سے سی بی آئی کے وجہ سے یا تو جیلوں میں آلری بند ہیں یا بند ہونے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں راہل گانی کا جو ججمنٹ ہے یہ پوری جو اپوزشن ہے اس کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ یو فال ان لائن ادروائز آپ سب کو جیل کے اندر بند کر دیں گے اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک لوگوں کی امید ہے وہ ہے عدالتیں اور ایسے میں عدالتوں کا رول جو ہے کہیں نہ کہیں اس پہ ایک نشانیاں سوال ہے کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں دیکھئے تین سو سفر کو دیکھئے کتنے سالوں سے عدالت کے سامنے پڑا ہوئے ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی اسی طرح بالکس بانو جس کے ریپس کھلے عام گم رہے ہیں اور اس کے کیس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے مگر یہاں سے دیکھئے راہل گانی کے کیس کی دن بہ دن اتنا فاس ٹریک پہ سنوائی ہو رہی ہے اور فیصلہ بھی آ گیا ہے کہیں نہ کہیں بھارت جوڑو یاترہ کے بعد جو راہل گانی ایک مضبوط چہرہ اپوشن کا بن کے سامنے ابر کے آئے ہیں اس وجہ سے بی جے پی خوف زدہ ہو گی ہے اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے اپوشن سے بالکل ختم ہو جائے اپوشن یہاں ختم ہو جائے راج کمار کانگرس کے راہل گانی جن کی اپیل آج سورت کوٹ نے ڈسمس کر دیئے ایک طرف تو کانگرس کا آروپوں پرتے آروپوں کا جو سلسلہ ہے وہ دیش بھر میں اور خاص کر راشتری راجدہنی میں تو چل رہا ہے لیکن دوسری پریوار وادی ہمارے جمہو کشمیر سے محبوبہ مفتی جی جنہوں نے نہ صرف پیپلز جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور ان سے جوڑی سبھی بھی جسے کہتے ہیں نہیں ایک افسروں کو جسے کہتے ہیں دھوکہ دیا ان کو ڈیفائے کیا ان کی رکھے گئے قیاس پہ نہیں پورا اتر پائی آج پھر دوبارہ راہل گاندی کی سپورٹ میں آئی ہیں اور بڑے افسوس کی بڑے اگریما پورن اور جسے کہتے ہیں اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے اتنی کم ہے پیالا جاترہ اگر جب بھی راہل جی کی بات کرے تو وہ بھار جوڑو یاترہ کا ذکر ضرور رہتا ہے جس نے ان کے کشورت جو ہے وہ پبلیسٹی کافی حد تک بڑھا دی اور قانونی طور پر جو دعو پیچ ہے قانون نے کیا عدالت نے سزا یہاں پہ دی جا اور اس وقت کی بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمہو کشمیر را کے بھاتا دھور یا مندھر میں فوجی گاڑی میں آگ لگنے کے معاملے سے جڑی ہوئی خبر آپ کو دے دیکی فوج نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس کے ذریعے فوج نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں لگتار نیوز ایتین جمہو کشمیر لدہ خیمانچل آپ کو یہ اپ ڈیٹ کراتا رہا ہے آج جو بھاتا دھوریاں جو کی جمہو کشمیر کے مندھر علاقے میں آتا ہے جہاں پر فوجی گاڑی میں کہا آجا رہا تھا کہ یہ آسمانی بجلی گری اور یہ فوجی گاڑی آگ کے حوالے ہوئی لیکن اب فوج کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ فوج کے ابتدائی طور پر آفیشل اسٹیٹمنٹ کا انتظار ہے اب فوج کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ فوج نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے ملٹنٹو نے شدید بارش اور دھند کا فائدہ اٹھایا اور فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا جی ہاں بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں بھاٹا دھوریا کے مندھر کے پنچ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا شروعاتی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ آگ لگنے کی گھٹنا ہے آگ لگنے کا واقعہ ہے جو کی بجلی گرنے سے پیش آیا ہے لیکن اب فوج کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ فوج نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے ملٹنٹو نے شدید بارش اور دھند کا فائدہ اٹھایا ہے اور فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے جس میں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں یہ وہی تصویریں ہیں جب یہ واقعہ سامنے آیا تھا اینی شاہدین نے بھی کئی طرح کی ردیمل کا اظہار کیا تھا لیکن اب فوج کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے فوج نے کچھ دیر پہلے بھی بیان جاری کیا تھا آگ لگنے کی خبر کے حوالے سے جانکاری دی تھی لیکن فوج نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ ہر اینگل سے اس واقعے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اب فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے جی ہاں بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں فوجی گاڑی میں آگ لگنے کے معاملے سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے کہ یہ فوج نے مانا ہے کہ جو حملہ ہوا جو آگ لگی وہ دہشت گردانہ حملہ ہے اور دو تصویریں ٹیوی سکرین کی ایک اس وقتی ہیں جب فوجی یہ واقعہ سامنے آیا تھا اور دوسری تصویر اس وقت کی لائیب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے وہاں پر فوجی دستہ موجود ہے پولیس جوان بھی موجود ہیں اور ساتھی ساتھ کئی انٹریلیجنس ایجنسیاں بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ آمبولنس بھی دیکھی جاری تو چاکو چوبن بیوستہ انتظامات یہاں پر دیکھی جائے جس کی لائیب تصویر آپ سے کچھ دیر پہلے ٹیوی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے تھے آپ کو اتا دیں کہ فوج کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملٹینٹوں نے دہشت گردوں نے آتنکیوں نے شدید بارش اور دھند کا فائدہ اٹھایا اور اس گھٹنا کو اس واقعے کو انجام دیا آپ کو بتا دے کہ اس واقعے میں پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی ہے جی ہاں ابھی یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ کیا کئی اور جوان زخمی حالت میں اسپطال میں بھرتی کر آئے گئے ہیں یا نہیں تو تصویریں کچھ دیر پہلے ہم آپ کو دو دکھا رہے تھے جو کی لائیب تصویریں بھی تھی اور یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب یہ واقعہ منظر عام پر آیا تھا اور اس وقت شروعاتی طور پر کہا گیا تھا کہ بجلی گری ہے اور بجلی گرنے کے زد میں فوج کی گاری آئی ہے لیکن اب فوج نے اوفیشل اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے جی ہاں بڑی خبر آپ کو اتھا دیں کہ بھاٹا دھوریاں جو کی مدھر پچھ کا یہ علاقہ ہے سرحدی علاقہ اسے مانا جاتا ہے یہاں پر فوج کی نفری آتی جاتی رہتی ہے اور دہشت گردوں نے شدید بارش اور دھن کا فائدہ اٹھایا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جمہو کشمیر میں بارش بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور اس سے عام زندگی مفلوج ہو کر بھی رہ گئی ہے ایک بار پھر سے دوسری تصویر ٹیوی سکرین پر دیکھیں یہ وہی گاڑی ہے جو جل کر اکدم سے کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے اور کس طرح سے یہاں پر انٹریلیجنس ایجنسیاں موجود ہیں ساتھی ساتھ سیکیورٹی ایجنسیاں موجود ہیں اس کے وہی گاڑی ہے جس میں پانچ جوانوں کی شہدت ہوئی ہے اور اب فوج نے سیرے طور پر یہ کہہ دیا ہے جیسا کہ کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی تھی کہ فوج تیرر لنک کی بھی چھاندبین کر رہے ہیں اور اب کہیں نہ کہیں فوج کی طرف سے یہ بتا دیا گیا یہ انکشاف کیا گیا ہے یہ سٹیٹمنٹ آفیشیل جاری کی گئی ہے کہ یہ بجلی گرنے کیا واقعہ نہیں یہ دہشت گردانہ حملہ ہے یہ آتنگوادی گھٹنا ہے دہشت گردوں نے شدید بارش اور دھن کا فائدہ اٹھا ہے جس کے بعد اس واقعے کو انجام دیا ہے واقعے کے وقت کی تصویریں داہینے ہاتھ پر اور دوسری تصویریں اس وقت کی ہے لائف جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھٹنا اس تھل پر موقع وادات پر ٹیم پہنچ چکی ہے اور ایمبولنس کی گاڑی بھی نظر آ رہی ہے شاید زخمیوں کو لے جا رہی ہوگی لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جماع وڑا سیکیورٹی ایجنسیوں کا پولیس کا ساتھی ساتھ فوج کے اہلکاروں کا انسپیکشن کی جاری ہے اس گاڑی کی جس میں پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اور گاڑی جو فوج کی وہ ایک دم خندر میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے صرف اور صرف اس کی بوڈی بچی ہوئی ہے آپ تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں بڑی خبر ہے فوج نے اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے فوج کی طرف سے اوفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے شدید بارش اور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس واقعے کو انجام دیا ہے جمہو کشمیر میں مسلہ دھار بارش جاری ہے اس کی وجہ سے دھند بھی ہے اور اسی مسلہ دھار بارش اور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں نے اس واقعے کو انجام دیا یہ وہی گاڑی ہے جس میں آگ لگی تھی اور جس کو لے کر شروعاتی طور پر کہا جارہا تھا کہ بجلی گرنے کی وجہ سے اس گاری میں آگ لگی ہے آگ کی زد میں پہنچ کی گاری آئی ہے لیکن اب فوج نے جب اپنی تفتیش بڑھائی تفتیش کا دائرہ بڑھایا تو پتا چلا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے فوج نے اس حوالے سے اطلاع دی ہیں ساتھی آمی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں جس طرح سے پچھلے کئی دنوں سے مسلہ دھار بارش جاری ہے جس کی وجہ سے دھند بھی جمہو کشمیر کے کئی علاقوں میں ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں دہشت گردوں نے اٹھایا ہے اور اس واقعے کو انجام دیا ہے ساتھی ساتھ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ گرنٹ پھیکنے کی وجہ سے گاری میں آگ لگی دہشت گردانہ حملہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے شدید بارش اور دھن کا فائدہ اٹھایا اور دہشت گردوں نے گرنٹ کا استعمال کیا ہے جس کے بعد اس واقعے کو انجام دیا ہے گرنٹ پھیکنے کی وجہ سے گاری میں آگ لگی دیکھیں وجہ بھی سامنے آ چکی حملے میں راستری رائیفلز کی پانچ جوان شہید ہوئے ہیں اب یہ تفصیلات نکل کے سامنے آپ آ رہی ہیں دھیرے دھیرے راستری رائیفلز کے پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اب تک ہم آپ کو جوانوں کی شہادت کے حوالے سے تعداد بتا رہے تھے لیکن یہ کس رجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بھی جانکاری سامنے آ چکی ہے راستری رائیفلز کے یہ جوان ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گرنٹ پھیکا گیا جس کی وجہ سے گاری میں آگ لگی اس وقت کے سٹیٹمنٹ کو بھی فوج کو بتانا ضروری ہے جب افتدائی طرف فوج نے کہا تھا کہ پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی ہے لیکن ہم ہر اینگل سے اس واقعے کی جانچ میں جھٹے ہوئے ہیں اس میں ٹریلی لنک کے اینگل کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اس پر بھی جانچ کی جائے گی تو ہر اینگل کو کھنگالنے کے بعد فوج نے اب کہا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے گرنٹ کے ذریعے یہ حملہ دہشت گردوں نے کیا ہے ساتھی ساتھ کہا گیا ہے کہ گرنٹ گاڑی میں پھیکا گیا گاڑی پر پھیکا گیا جس کے بعد گاڑی میں آگ لگی پانچ جوانوں کی شہادت کانگریس کی کارشالہ میں بولے سی ایم گہلوت ہم نے سروے کیا ہے پردیش میں جیت رہی ہے کانگریس کارکرتاؤں سے کی اپیل راج جیتے کے چکر میں نہ پڑے لوگوں کو یوجناوں کے بارے میں بتائیں سی ایم گہلوت کے پھر سے سرکار ریپیٹ ہونے کے دعوے پر کانگریس سرکار کے منطریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے پی ڈی بلو ڈی منطری بھجان لا جاتب نے کہا کہ سی ایم اور اے آئی سی سی کا سروے سو فیصدی سچ ہیں گہلوت کی سرکار پھر سے بننے جا رہی ہیں کانگریس کے دعوے پر بی جی پی اپنے تا پرتیپکش ستیش پوریا کا تنس کہا مانگیری لال کے سین سے اپنے تیخیرے سرکار ریپیٹ نہیں ڈلیل کرے گی جنتا راجستان کے ودایق دیویا مدیرنہ کو دو مہینے کے لیے ملے گی وائش رہنے کی سرکشہ ڈی آ جی سیکیورٹی اوم پرکاشنہ لکھا جوتپور گرامین ایس پی کو پتر کل ہی ودایق نے پی ایچ کیو میں ڈی جی پی سے کی تھی ملاقات تیسرے دن بھی نہیں اٹھا رام پرساد میڑا کا شو سانسد دیا کمارے نے دھرنا اصل پر پری جنوں سے کی ملاقات کہا دوشی کون ہے سب جانتے ہیں ان کو ملنے چاہیے سزا جھالاوار پولیس نے فرضی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا پر اشیل کنٹنٹ کے بعد ہم سے نابالک خطراؤں سے آن لائن سیکس ٹاکشن کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی کے قبضے سے موبائل، لیپ ٹاپ، سبیت، براد بینڈ اور کئی اوکرانڈ بھی ضبط کیے ہیں سی ایم اشوگ گہلوت نے آئی پیل کا میچ دیکھا اسٹیڈیا میں آئی پیل میچ کا لیا آنند ایس ایم ایس اسٹیڈیا میں پریوار کے ساتھ میچ دیکھنی پہنچے آر سی ایم ایڈکش ویفر گہلوت نے کیا سواگت جیپور کے سواس چوک علاقے کے مرتق قدام پر ساتھ آت میں حتیہ معاملے میں اب پوچھاری پریوار نے نگم کی کروائی کے دوران مندر پول عید الفطر سے قبر سے نگر کے مرکزی بازاروں میں عید کی خریداروں کا زبدس رش دیکھا جا رہا ہے لوگوں نے شب قدری کی نماز کی اجازت دینے ہو شہر کے اندر ماحول، امن کا ماحول بنانے پر انتظامیہ کا شکریہ دا کیا ہے وہی عید کا رش کئی وجوہات کی بنا پر شہر کے مرکز لال چوک سے اب شہر خاص کی طرف منتقل ہو گیا ہے دیکھئے پرویز بھر کی خاص سپورٹ ایک طرف مرکزی جوہ مسجد کے مینار ناتو اور منقبتوں سے گونج رہے ہیں اور دوسری طرف شہر بھر کے بازار عید کے خریداروں کے شدید رش سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں شہر کے مرکز کی سڑکیں، بیکری، مٹھائیاں، کپڑے اور بچوں کے لیے کھلونے بیشنے والے دکانداروں سے بھری پڑی ہیں سمارٹ سٹی، سٹی سنٹر، لال چوک میں کام چل رہا ہے اور ٹریفک کی جیمیگ نے عید کے رش کو لال چوک سے ڈاؤن ٹاؤن کی جانب منتقل کر دیا ہے اس عید پر دکانداروں میں کافی خوشی کا ماحول ہے ڈاؤن ٹاؤن پہلے جو رشت ہوتا تھا اپر ٹاؤنز میں، سیولنز ایریا میں اس میں بہت ساری فرق آگئی، اب لوگ زیادہ پرفر کرتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں ڈاؤن ٹاؤن میں بہت سارے مارکٹس ہے، مالز ہے، بڑے بڑے بازار ہے جیسے بہری قزل ہے، گاڑکوچا ہے، جامیہ مسجد ہے تو اس طرح اب لوگ زیادہ پرفر کرتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں لڑکیوں کے لئے ہاتھوں پر مہندی لگانا کئی دہائیوں سے ایک رسم رہا ہے لیکن شہر کے مرکز میں یہ نظارے قدر نایاب ہیں بیکریوں اور دیگر کھانے پینے کے اشعہ فروخت کرنے والے دکاندار اور چھابڑی فروش اچھا کاروبار کر رہے ہیں مقامی لوگوں کو کہنا ہے کہ ایسا ماحول دوہزار سولہ کے بعد پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے جب میں جامیہ مجید آئی کیونکہ یہ رش یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملتا تھا کیونکہ جتنا بھی رش ہوتا تھا لال چوک یا گھنی خن میں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن جو ٹریکل ڈائیورجن یا سمارٹ سٹی کی وجہ سے جتنا بھی رش ہے وہ یہاں کی اور ہے جتے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہاں پھر سے روپ کیا اور یہاں شاپنگ جاتے ہیں خاص کر اس مارکٹ میں بچے دیکھنے کو مل رہے ہیں یا لیڈیز دیکھیں گے خواتین دیکھیں گے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ یہ خواتینوں کے لئے ہی خاص کر یہ مارکٹ بنایا گیا ہے بچے مہنڈی لگا رہے ہیں کھلونے لے رہے ہیں تو کافی زیادہ گہمہ گہمی جو ہے اس مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے جی الحمدللہ پہلے میں شکریہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے ہمیں پھر سے رونے کی جامعہ مارکٹ میں دے دی دوہزار سولہ کے بعد ہم نے کبھی ایسی حالات جامعہ مارکٹ میں نہیں دیکھی جنکہ آپ کی چنانچ پرسوں ہی دیکھا لائلت القدر پہ حکمران نے ہمارے لئے یہ جامعہ مارکٹ مرکز کھول رکھا تھا جن کے لئے ہمارے تعداد لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئے اور شب شبیداری کی لوگوں کا خاص اہمیت ہی رہتا ہے کہ جامعہ مارکٹ میں آئے اور نماز آدھا کرے جس کی وجہ سے یہ تاریخی جامعہ مارکٹ ہمیشہ رونکی میں رہتی تھی آج پھر سے لوگوں کی چہل پہل کی وجہ سے پھر سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ شکر ان کا پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں پھر سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرماتا اگرچہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ عید کل ہوگی یا ہفتے کو لیکن لوگ اپنی عید کی خریداری کر چکے ہیں اور عید منانے کے لئے پوری طرح تیار ہیں امید ہے کہ ملک کے ساتھ ساتھ پورے جب مکشمیر میں عید دھومدھام کے ساتھ منائی جائے گی اور لوگ ہمیشہ کی طرح آپسی بھائی چارے اور ہم اہنگی کی مثال پیش کریں گے کئی سال بعد شہر خاص جسے عورف عام میں ڈاؤن ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے عید پہ ایک بار پھر سے جو رونکے ہیں وہ یہاں پہ لوٹ کے آئی ہیں حالانکہ اس کی وجوہات کافی زیادہ ہیں اگر ہم بات کریں لالچوک مرکز جو یہاں پہ سرینگر شہر کا ہے وہاں پہ سمارٹ سٹی کا کام چل رہا ہے اور کنجیشن کافی زیادہ رہتی ہے لالچوک میں ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو عید شاپرز ہیں جن کو عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے اب شفٹ کیا ہے اور وہ پھر سے جیسے پہلے شہر خاص کا رکھ کیا کرتے تھے ایک بار پھر سے وہ شہر خاص کا رکھ اب کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں بیکری والوں کے ساتھ ساتھ جو دکانگار ہیں ان پہ بھی کافی رش ہے اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ ننے ہاتھوں پہ مہنبی لگاتے ہوئے بھی یہاں پہ جاؤن ٹاؤن میں نظر آئے یہاں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ دوہزار سولہ کے بعد تقریبا تقریبا پہلی بار اس قسم کی رونکیں جو ہیں وہ شہر خاص میں دیکھی گئی اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ رونکیں ہمیشہ اس شہر خاص میں پرقرار رہے پھر ازوانی کے ساتھ پرویز بارٹ نیٹ ورک ایٹرین سننگر پھر ازوانی کے ساتھ پرویز بارٹ